کورونا سنکر کے بیچ امید کے نئی خبر سامنے آئی ہے ایمس میں کورونا ویکسین کے ہیومن ٹرائل کے تیسرے فیز کے شروعات ہو چکی ہے اس بیچ دلی والوں کے لیے کورونا کیافت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دلی میں ایک دن میں کورونا سے ایک آنوے لوگوں کی موت ہو گئی ہے کورونا سنکر سے جوج رہی دلی کے لیے فیلحال راحت کے امید نظر نہیں آ رہی سردیوں کے ساتھ کورونا کے کیلنڈر میں مہاماری کے بڑے آنکڑے درج ہوتے جا رہے ہیں دلی میں کورونا کے ماملوں کی کل سنکھیا ساڑھے پانچ لاکھے پار پہنچ چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چار سو پچھتر نئے ماملے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں اکیانوے لوگوں کی کورونا نے جان لے لی دلی میں کورونا کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت ایکشن شروع ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں دلی میں کورونا کی رفتار کو کم کرنے کے لیے نائٹ کرفیو بھی لگایا جا سکتا ہے دلی ہائی کورٹ میں کیجریوال سرکار نے کہا کہ ہم کورونا سنکھٹ کو کم کرنے کے لیے رات کے کرفیو جیسے وکل پر وچار کر رہے ہیں لیکن کورونا کے حالات کو دیکھنے کے بعد آخری فیصلہ لیا جائے گا میٹنگ ہوئی تھی اس میں سی ایم صاحب نے ان سے سوچاو مانگا کہ کیا پروٹوکول میں کچھ اور بھی کرنے کے لیے شکتہ ہے اور آپ ان کے آرڈٹ کے لیے بولا ہے ان کو دیکھیں اور کچھ بھی کرنے کے جورتوں کے ہم جرور کریں گے دلی میں ڈور ٹوڈور کورونا کی چیکنگ بھی چل رہی ہے راجدھانی میں 20 سے 24 نومبر کے بیچ گھر گھر جا کر 57 لاکھ لوگوں کا سروے کیا گیا ہے جس میں کل 13,516 لوگوں میں کورونا کی لکشن پائے گئے ہیں پونم شرما کے ساتھ پنکا جین دلی آج تک